مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے کیا کہنے مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے میں پھر سمجھا محبت کائناتی مسئلہ ہے کیا بات ہے کیا کہنے مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے میں پھر سمجھا محبت کائناتی مسئلہ ہے پرندے قید ہیں تم چہ چہاہت چاہتے ہو پرندے قید ہیں تم چہ چہاہت چاہتے ہو تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے کیا کہنے ایک اور غزل کے کچھ اشار ایک تاریخ مکرر پہ تُو ہر ماہ ملے ایک تاریخ مکرر پہ تُو ہر ماہ ملے جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے واہ 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 کیا کہنے بھائی کیا تمثیل ہے ایک تاریخ مکرر پہ تُو ہر ماہ ملے جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی کہہ کہا کھوڑ کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی کہہ کہا کھوڑ کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے اور ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواہ ملے بہت شکریہ جو اور غدل کے دوتین اشار ہیں کہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ میرے علاوہ ہیں چھے لوگ منحصر مجھ پر میری ہر ایک مصیبت کو ضرب ساتھ سمجھ کتابِ عشق میں ہر آہ ایک آیت ہے اور آنسووں کو حروفِ مقتیات سمجھ کیا بات ہے کیا کہنے فلک سے کٹ کے زمین پر گری پتنگیں دیکھ فلک سے کٹ کے زمین پر گری پتنگیں دیکھ تو ہجر کاٹنے والوں کی نفسیات سمجھ اور دلو دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے دلو دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ کیا بات ہے کیا کہنے دلو دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے اور نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے کیا کہنے